وہ کہہ رہے ہیں کہ حوص کا مولوی کیوں نہیں ہو سکتا مسلمان اپنے مولویوں کی بیزتی نہیں کرتے یہاں دھیرین پشاستری نے یہ بیان دے کر ویواد کھڑا کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہندووں کے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے پرائیوجت طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے پنڈی دھیرین پشاستری سے پہلے بھی تمام ایسے بیان دے چکے ہیں جس کو لے کر ویواد کھڑے ہوئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں حوص کا مولوی کیوں نہیں ہو سکتا انہوں نے مولانا پر ٹاگٹ کیا ہے کہہ رہے ہیں پرائیوجت طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے ایسے معاملے کوئی دیکھتا نہیں مولانا پر دھیرین پشاستری نے کر دیا ہے یہ ویوادت بیان دے دیا ہے اور اس کو لے کر اب ریاکشنز بھی تمام سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسلمان اپنے مولویوں کی بیزتی نہیں کرتے یہاں ہندووں کے خلاف بڑی سازش لگاتار ہو رہی ہے سرکیوں میں ایک بار پھر سے دھیرین پشاستری سوال ایسا اٹھایا ہے کہ حوص کے پجاری شبد کا استعمال کیا جاتا ہے حوص کے مولوی شبد کا استعمال آخر کیوں نہیں ہوتا انہوں نے کہاں کہ پرائیوجت طریقے سے ہندووں کے دماغ میں ایسے شبد بھرے گئے جبکہ مسلم مولویوں کی کبھی بیزتی نہیں کی جاتی جو کہاوتے بھی ہیں وہ ہمیں دیکھ کر بنائی گئی ہیں یعنی کہ ہندووں کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں بیہار کے بودھ گیا میں بھگتوں کو کتھا سناتے ہوئے ہندووں کے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے ایسا دھیرین پشاستری نے کہا 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 آپ نے حوص کا پجاری سنا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی حوص کا مولوی سنا ہے نہیں سنا حوص کا مولوی آخر کیوں نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ ہندووں کو سازش کا حصہ بنایا جاتا ہے ان کے خلاف سازش ہوتی ہے انہوں نے سازش کی اور تم نے سویکار کر لیا مسلمان اپنے مولویوں کا اپمان کبھی نہیں کرتے لیکن ہندووں ایسا کرتے ہیں ہم کسی کے ویروت میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پرائوجت طریقے سے لوگوں کا برین واش کرنے کا کام ہو رہا ہے پردے دھیرین پشاستری کے اس بیان کے بعد راجنیتی گرما گئی ہے اور انڈیا مسلم جماعت کے مولانا شاہبودین نے دھیرین پشاستری کے بیان کو نفرتی بتا دیا ہے ویڈیو میسج جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھیرین پشاستری ہمیشہ آپتی جنگ باتیں ہی کرتے ہیں جو ان کے نظریہ اور سوچ کو درشاتا ہے انہوں نے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو لوگوں کے لیے سبق ہو لیکن وہ ہمیشہ آپتی جنگ بات کرتے ہیں ہندووں یا مسلمان انہوں نے سبھی دھرم کے پرچارکوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے دھیرین پشاستری کی قطعوں کو دیش کے ساتھ ساتھ ویدیشوں میں بھی خوب پسند کیا جاتا ہے لوگ پہنچتے ہیں سننے کے لئے کئی بار ایسا ہوا ہے جب دھیرین پشاستری کے بیان پر بوال مچا ہو ایک بار پھر سے بیان کو لے کر بوال مچا ہوا ہے